جنابی چیئرمن آج میں ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں آپ سے اور پورے ہاؤس سے مخاتب ہوں جنابی چیئرمن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ ملوشتان پنٹالیس فیصد ہے پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے اور ریرہ مراجمالی سے لے کر آپ تفتان تک جائیں گے لس بیلے سے لے کر یوک تک آپ چلے جائیں گے کہیں بھی کوئی نہری نظام نہیں ہے جب سے بجلی آئی ہے ملک میں اس وقت سے شہری علاقوں میں یا قرب جوار میں جہاں بجلی پہنچی ہے اس سے زراعت ہوتی ہے مگر کئی سالوں سے مسلسل ایسا سلوک رکھا گیا ہے بلوشتان کے ساتھ زمیداروں کے ساتھ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ باقی دنیا میں زراعت کو ترقی دینے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے زمیداروں کو سبسیڈی جاری ہوتی ہے ان کو ٹریکٹر خاد بہت ساری چیزوں پر ان کو سبسیڈی ہوتی ہے یہاں ایک سبسیڈی تھی جو ٹوویل کے بل میں وفاق حکومت بھی دے رہی تھی اور بلوشتان حکومت بھی تو وہ بھی کسی حد تک موجودہ کیر ٹریکٹر حکومت کے دور میں بند ہو گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بلوشتان میں نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی کمائی کے مزدوری کے محنت کے کوئی دوسرے ذرائع ہیں ایک ہی ذریعہ ہے ذرات کا اور اس کا بے گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور اس وقت تو جناب چیرمین آپ کا صوبہ ہے اور اس وقت تو وہ پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے تو آپ اس پر خود توجہ دے دیں میں یہاں پر اہمینسٹر صاحب سے زمیداروں کو ملایا اور جگہ جگہ آ کر انہوں نے دستک دی اپنی فریاد پہنچائی مگر ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہے پھر دوسرا جب کہیں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی پر اہمینسٹر بلوشتان سے وزیر داخلہ بلوشتان سے شیرمن سیرن بلوشتان سے چیف جسس بلوشتان سے تم لوگوں کو چاہیے کیا سارے بڑے اہدے تمہارے پاس ہیں بلوشوں کے پاس ہیں بلوشتان کے پاس ہیں تو تمہیں چاہیے کیا تو جناب چیئرمن یقین جانیے اس سے بڑا مزاق نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ پاہوں باندھ کے اور کرسی پہ بٹھا دے کہ جی آپ بلوشتان سے آپ جو ہے وہ وزیرعظم ہے وزیرعالہ ہے یہ ایک بہت مزاق ہے اور جب میں ڈپٹری چیئرمن بن رہا تھا تو اس وقت پہ ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ فرمایا کہ ڈپٹری چیئرمن بلوشتان سے ہو اس لیے کہ بلوشتان پس ماندھا ہے اور تین سار گزر گئے یقین جانیے جناب چیئرمن ایک روپے میں ترکیہ تیمت میں ہمیں نہیں ملا تو اس طرح کا مزاق بلوشتان سے کیا جا رہا ہے کرسیوں پہ بٹھا کے ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ کوئی وسائل ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے مسئلے حل کریں تو ایک تو یہ زیراعہ ابھی تو موشن پہ بات ہو رہی ہے اگریکلچر اور ویٹ پہ دو منٹ آپ کا لے دوسری بات چمن کے دھرنے کو کتنے دن ہو گئے چمن میں دھرنا ہے وہ غریب لوگ یوں بارڈر آر پار کر کے اپنے مزدوری بس وہ منسٹر تو بات تو ختم کریں تشریف رکھیں چانڈیو صاحب تو میں ارز کروں اب یہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں بیچارے وہاں انہوں نے اپنی فریاد کی پھر یہاں آگے وفاق میں کوئی شنوائی نہیں ہے جی وزیر آزم آپ کا ہے تو وزیر داخل آپ کا ہے تو یہ داخلہ کا مسئلہ ہے تو حل کر دے اسی طرح جناب چیئرمن جو ہمارے تفتان سے جو بلوچ بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں ان کا راستہ بھی بند کیا ہوا ہے بعض ہر لوگ پیسے دے کر اپنا کام کروا لیتے ہیں جو محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کا گلگ ہونٹا جا رہا ہے یہ سارے مسائل جہاں آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمارے کیر ٹریکر وزیر آزم کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں وزیر داخلہ کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں یہاں سے کم از کم ایک موثر آواز جانا چاہیے کہ زمیداروں کی یقین جانی ہے کہ ایک معاشی قتل ہونے لگا ہے ان کا تو ایسے حالات میں اگر ہم خاموش تماشاں بن کے دیکھتے رہیں گے کسی نے کہا کہ جی غزہ اور فلسطین تو بلوستان سے آواز آئی کہ بلوستان پہلے سے غزہ بنا ہوا ہے تو خدا کے لیے اس طرح کا مزاق کم از کم بلوستان سے نہ کیا جائے کہ بلوستان کی اہم شخصیات کو اہم ادھوں پہ بٹھا کے اور ان کا ہاتھ پاؤں باندھ کے اور ان سے کہا جائے قوم سے پبلک سے کہا جائے کہ یہ سارے بڑے بڑے آپ کے ہیں اب آپ مزید کیا چاہتے ہیں بہت شکریہ جرام آنریبل سینیٹرز ذرکہ سوروردی تھے